کلاس فسٹر کی نظم ایبسٹیکٹ آرٹ سید محمد جعفری اس نمائش میں جو اتفال چلے آتے تھے در کے ماہوں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے الگرز جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف آج تک کرنا سکا اپنی خطا خود میں معاف میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا شاعر مزاہیہ نظم کے ان اشار میں بیان کرتا ہے کہ تجریدی فن مصوری کی نمائش میں جو بچے شریک تھے وہ خوفناک تصاویر کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اپنی ماہوں کے سینے سے چمٹ جاتے تھے بچوں نے دیکھا کہ تصویر میں بھینس کا جسم اور اونٹ کسی گردن تھی مسواک جیسی پتلی ٹانگیں اور بدنما ناک اس ناک نقشے والی تصویر اور اس جیسی دیگر تصاویر کو دیکھ کر بچے ڈر گئے وہ تو آئے تھے مونالیزہ مکی ماؤس دوریمان جیسی تصاویر دیکھنے کے لیے مگر انہیں کیا معلوم کہ بلاؤں کی تصویروں سے واسطہ پڑے گا نقشے محبوب مصورت نے سجا رکھا ہے مجھ سے پوچھو تپائی پہ گھڑا رکھا ہے شاعر فرماتے ہیں المقصر میں نے انصاف کر کے یہ جائزہ لیا ہے کہ میں آج تک اپنی خطا معاف نہیں کر سکا ابسٹیکٹ آرٹ کی نمائش دیکھنا اور تصاویر کی تاریف کرنے خطا پر ضمیر آج بھی ملامت کرتا ہے اول تو اس نمائش میں نہیں جانا چاہیے تھا دوم یہ کہ تصاویر اور مصور کی تاریف نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں بیعث کے جسم پر اونٹ کیسی گردن والی تصویر لگی ہوئی تھی یا ور کے صاف پر رنگ گرائے گئے تھے دل و دماغ میں ایک تاثف ہے کہ یہ دو خطائیں کیوں کر سرزد ہوئیں اس تشریح میں بھی پہلے شیر سے جو پیرا گراف تھے مصوری کی تحریکوں کے حوالے سے وہ لکھے جا سکتے ہیں شاعر مزایہ نظم کے شیر میں فرماتے ہیں ایبسٹیکٹ آرٹ کی نمائش میں شرکت اور مصور کی تعریف ایسی خطا تھی جو قابل سزا عمل تھا یہ تصویروں کی نمائش تو نہ تھی بلکہ کسی دیوانے کا خواب تھا جو تصاویر نظر سے گزری ان میں دکھائی دیا کہ بھینس کے جس پر اونٹ کیسی گردن تھی صاف ور پہ رنگ گرائے اور بکھیرے گئے تھے یوں معلوم ہوا کہ کسی نے عالم دیوانگی میں یہ تصویریں بنائی ہیں جن کے گہرے معانی و مفاہیم سے ہم آشنا نہ ہونے کے سبب لوگوں نے نمائش کو دیوانے کا خواب سمجھا جن کے گہرے معانی و مفاہیم سے آشنا ہی نہ ہونے کے سبب لوگوں نے نمائش کو دیوانے کا خواب سمجھا چھوڑ تجرید و علامت کی پہلی پیارے قصہ چھیڑ کوئی سادی کی حکایت جیسا اس میں یہ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے کہ شاعر نے یورپ سے آنے والے مصوری کی دنیا میں جو نئے رجحانات ہیں ان سے اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ مصور اس جانب بھی متوجہ دیں فنکار اسے دیکھیں اور معاشرہ اسے قصب فیض کرے ان تصاویر میں علامات کا ایک پورا جہان آباد ہوتا ہے اور یہ فن ریالیزم کی طرح جامد نہیں ہے بلکہ متحرک ہے اس میں نو بنو خیالات پیش کیے جا سکتے ہیں آج ہم جعوید اقبال اور میکسم کے جو کارٹون اخبارات وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے مصوروں نے اور آرٹسٹس نے اس فن سے خوب قصب فیض کیا اور یہ فن یہاں پہ پروان چڑھا تو صحیح مگر اس حد تک نہیں کہ جیسے یورپ امریکہ اور ترقی آفتہ دنیا میں اسے پذیرائی ملی ہے موسیقی